35 سال جی ہاں ایسا لگتا کہ 35 سالوں کے بعد پھر سے اتحاس اپنے آپ کو دور آر جو برا سپنا سوویت یونین کی ریڈ آرمی نے افغانستان میں دیکھا تھا وہ یوکرین میں پھر سے آگ کر لیا وہ ویپن جو سوویت یونین کی ہار کا قارن بنا تھا افغانستان میں وہ یوکرین میں بھی اپنا کام بخوبی کر رہا ہے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں یہ ویڈیو یوکرین کی سرکار دورہ شیئر کی گئی ہے اس میں رشیہ کا ایک ایم آئی ٹونٹی فور ہیلکاپٹر جسے نیٹو نے نام دیا تھا ہند پوری طرح سے ڈیمیج ہو جاتا ہے ایک مسائل کارم اب یہی مسائل آپ کو اس دوسری ویڈیو میں بھی دیکھنے کو ملے میں ویڈیو کارٹی کے لیے معافی جاؤں یہ مسائلز ہیں سٹنگر مسائلز چلی اب ذرا اس کی کہانی پر نظر ڈالتے ہیں یہ بات ہے اسی کے تشکی یہاں پر آپ کو ایک سائٹ پر دیکھنے کو ملے گے مجاہدین پاکستان اور یو ایس اور وہیں دوسری طرف تھے سوویٹس اور کابل میں بیٹھی سرکار مجاہدینز کی ہیلپ کرنے کے لیے یو ایس کے کچھ آفیشلز نے سٹنگر مسائلز کا پرستہ رکھا جس پر کابیت تک اس سمیں کے امریکی راشت پتی رونالڈ ریگن اور سی آئی اے دونوں ہی سہمت نہیں تھی ان کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی ٹکنالوجی سوویٹس کے ہاتھ میں لگ جائے اس کے علاوہ سوویٹس کے ہاتھ ایک بکتہ ثبوت لگ جاتا ہے کہ امریکنز مجاہدینز کی ہیلپ کر رہے ہیں ان سب کے باوجود 1986 میں یو ایس سرکار نے ٹھائی سو سٹنگر لانچر اور ہزار مسائلز افغانستان تک مہنچائیں اور میں کہوں گا یہی سے ریڈ آرمی کا برا وقت شروع ہونے والا تھا 25 سپٹیمبر 1986 پہلی بار افغانستان کی مجاہدین دوارہ اس کا استعمال کیا گیا اور اس کا ریزلٹ یہ رہا کہ دو ایمائی ٹونٹی فور ہیلیکاپٹرز دھراشاہی ہو گئے ان مسائلز سے ایسا کہا جاتا ہے کہ ان مسائلز کے کچھ ٹکڑے جنہیں ایمائی ٹونٹی فور گرانے کے لئے یوز کیا تھا وہ رونلڈ ریگن کو پاتھ میں گفت بھی کی گئے تھے یہاں آپ اس سمجھے کچھ تصویری بھی دی سکتے ہیں اس گھٹنا کے بعد جلال آباد ائرپورٹ جہاں سے سوویٹس آپریٹ کر رہے تھے اسے کئی مہینوں کے لئے بند کر دیا گیا اور اس کے بعد جب ائرپورٹ دوبارہ آپریشنل بھی کیا گیا تو صرف ان ائرکرافٹس کو منظوری دی گئی جن میں فلیئر ڈسپینسر تھے یعنی جو ٹائم آنے پر ہیٹ فلیئرز کا استعمال کر سکتے تھے مسائلز کو دشاہین کرنے کے لئے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہاں تک کہ کارگو فلیٹس کو بھی صرف رات کو اڑنے کی منظوری مل رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سمیں سڈنگرز افغانستان نہ لائے گئے ہوتے تو سوویٹس اپنی ائر سپریمیسی بنائے رہے اور تب شاید میں اور آپ جو اتیاس پڑھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے اگر ایک آنکھڑے کی مانے تو لگ بگ 269 ائرکرافٹس کو افغان فائٹرز نے گرایا تھا جبکہ ٹوٹل اینگیجمنٹ کی سنکھیا ہی 340 تھی جس کا مطلب ہے کہ سٹنگرز کا سکسیس ریٹ 79 پرسنٹ سے بھی زیادہ تھا جو کسی بھی وار کا رکھ بدلنے کے لئے کافی تھا سٹنگرز کو اتنا ایفیکٹیو ہونے کا کارن اس کا ڈیزائن ہے اصل میں یہ ایک مین پیٹ کیٹیگری کا ویپن ہے مین پیٹ کا مطلب ہوتا ہے جس کے نام سے ہی صاف ہے کہ یہ ایزلی کسی بھی انسان دوارہ کیری اور یوز کیا جا سکتا ہے یہ ماتر 20 کلو کا ہے اور محض 1.8 میٹر لمبا ہے اور ریلیٹیبلی بہت ہی کم ٹریننگ سے ہی آپ اس کا استعمال کرنا سیکھ سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ سٹنگرز یوگرین میں کتنا کارگر ثابت ہوتے ہیں کیر ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے سو تھرٹی جو کی بھارت کی ائر فورس میں بیک بورن کا کام کر رہی ہے اسے نیٹو دوارہ کیا نام دیا گیا ہے کمنٹ کر کے اپنے آنسر بتائیں موسیقی موسیقی